سب بچوں نے اکھی کھولی اچھے بچے منجن کلتی منجن کلکو کلا کلتی کلا کلکو مکو دھوکے روج نہاتی ڈلی سے مہج ڈیڑھ سو کلیٹر دور مطورہ کے مات تحصیل میں سیکڑوں ایٹ بھٹھے ہیں اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں پرواسی مزدور کام کرتے ہیں ہارتوڑ محنت اور کام کے مشکل حالات کا سب سے ادھک شکار ان پرواسی مزدوروں کے بچے ہیں یہ پرواسی مزدور سال میں کچھ مہینوں کے لیے دوسرے راجیوں سے ٹھیکے داروں دوارا لائے جاتے ہیں وستحاپن کی وجہ سے ان کے بچوں کی پڑھائی ان کی پرورش ان کی دیکھرے ایک پروحاویت ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ضروری کاغذات بھی نہیں ہوتے ہیں مسلنی سکول کے ٹی سی پہچان پتر پرواسی بچوں کے لیے ایک سنستھا CEC یعنی Center for Education and Communication بالواری کے اندر چلاتی ہے اصل میں یہ سنستھا ٹھیکے دار, بھٹھا مالک, مزدور, گرام پردھان اور زلا پرشاسن کے بیج تال میل کے مرفت بچوں کی بہتری کے راستے نکالتی ہے سال میں دو بار ان سبھی پکشوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں کاموں کی سمکشا کی جاتی ہے اور آگے کی یوجناو پر چرچہ ہوتی ہے ایسی ہی ایک میٹنگ 25 مارچ 2023 کو مدھورا کی نواز ہیل میں سوریر بیجو گرام پنچائد بہن میں آجید کی گئی جہاں ورکر سینوٹی کی ٹیم بھی پہنچی تھی آج ہم لوگ یہاں پہ ایک بیٹھا کر رہے ہیں سوریر بیجو گرام پنچائد گر پہ جس میں ہم لوگ ملٹی سٹیکھولڈرز کی میٹنگ میں ابھی بیٹھے ہو ہیں اس میٹنگ میں جیسے یہ جو بھٹے مالک ہوتے ہیں ہمارے جو بھٹے مالک ہوتے ہیں بھٹے مالک ہیں آپ کا گرمنٹ آثورٹیز ہیں آپ کے بھرکرز ہیں اور ٹھیکیدار ان لوگوں کو لیے ان کے بچوں کے لیے جو مزدوروں کے بچوں کو وہ یہاں پہ بھٹوں پہ آنے کے بعد میں جو مسکلیں سامنے نظر آتے ہیں جو پرستیتیاں وکر پرستیتیاں ان کے لیے پیدا ہوتی ہیں جب اپنے راجے سے اپنے گھر سے دور آتے ہیں تو وہ چیزیں جو وہاں پہ ہونے کے باوجود وہ مس کرتے ہیں تو ہم وہ چیزیں یہاں پہ سرکار کے دوارہ بھٹا مالکوں کے دوارہ اور ساماجک سروکاروں کے دوارہ وہ چیزیں یہاں پہ مہیا کرائی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بیسکلی ایک پل کا کام کرتے ہیں سبھی کے بیچ میں ورکر سے تھےکے دار کے ملک بیچ میں تھےکے دار سے بھٹا مالک بھٹا مالک سے گورمنٹ آثورٹی بالواری کندروں میں ادھکانش مہیلائیں سنچالک ہیں انہوں نے اپنے انبھاؤ ساجہ کیے یہ جاگرکتہ بڑھانے کے لیے پوسٹر کا استعمال بھی کرتی ہیں بچوں کا ان سے کافی لگاؤ ہے مار تحصیل میں بالواری کندر کی سنچالکاؤں کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کے شکشہ سے لے کر ستھانی اسکولوں میں ایڈمیشن ویعیام پوسٹی کا ہار سابسفائی کے گور سمیت کئی باتیں سکھاتی ہیں کیونکہ جو بچے جو پسار میں کھیلتے ہیں وہ گندے آتے ہیں اس لیے ان میں تھوڑا بہت صدار ہوتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں بچوں کو یہاں آدھیکانش مزدور بیہار جھارکھنڈ اور چھتیس گھڑ کے ہیں انہیں لانے والے ٹھیک داروں کا کہنا ہے کہ وہ ان کا پورا خیال رکھتے ہیں اور سنسطھا کے آنے سے ان کے مزدوروں پر اچھا اثر پڑا ہے وہ دوسرے بھٹھوں کے مقابلے کم بیمار پڑتے ہیں انجرے کے دورہ جو میڈم پڑھانڈ کے لیے جا رہی ہے وہاں لیور میں کچھ بنلاب سا رہتا ہے جس بھٹھا پر یہ سنسطھا نہیں چل رہا ہے اس بھٹھا پر ہمارا لیور بیمار بھی جیدہ پڑتا ہے کوئی پریسانی ہوتا ہے اس میں دوکھ ہوتا ہے ہم کو اور لیور ہمارا سیدھا بیہار چلا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سبھی بھٹھے پر یہ جو سنسطھا چل رہا ہے وہ چل جائے تو ہمارا لیور سورا اچھی درہے سر میں جیسے راجو بھٹے پہ ہوں اور میں ٹھیکے دار بھی ہوں لیور تو ایسی کوئی سمسسیہ نہیں ایسے کوئی ایڈوانس ان لوگوں کو دیتے ہیں لیور کو تو اگر ان لوگ کوئی سمسسیہ ہے اگر جانا چاہتے ہیں تو میں خود ان کو چھوڑا دیتا مالک سے بات کر کے میرے اوپر ایک بڑا ٹھیکے دار بھی ان سے بات کرتا ہوں اور اگر جیسے کبھی ان سے پیسہ نہیں چکا پائے تو اس کی جمہداری میری ہے میرے بڑے ٹھیکے دار کی ہے لیکن لیور کو کوئی تکلیب نہیں ہے برست پوچھنا نہانا ناکھون دیکھنا اور ساف سبھائی ہاتھ پھا دلوانا اور بچوں کو نڑا کے خود یہ تیار کر کے بھیجھتے ہیں جو آسا بہنیں اور آنگنواری این ایم جو جاتی ہیں ٹھیکہ کرنے کے لیے جو برکر ہیں اور یہ گرب باتیاں ہیں نکل کے نہیں آتی ہیں اس کے لیے ٹھیکہ کرنے کے لیے یہ کل بھی میرے پہ بیقنیشن ہوا تھا تو وہاں پہ ایک گریب باتی کو میں تین بار گئی بلانے کے لیے مگر نہیں آئے دس ایٹ بھٹے ہیں ان میں سے مادھا پیسے ہم لوگوں نے سات بچوں کو ابھی سکول سے جوڑ دیا ہے کہ بٹ ڈاکیمنٹ نہیں ہے ان کے پاس میں لیکن ہاں پرنسپل نے جب ان کو بولا ہے کہ آپ بچوں کو بٹھائیے تو ہم نے ان کو بچوں کو بٹھانا وہاں پہ سٹارٹ کر دیا ہے تو بچے جا رہے ہیں وہاں پہ اپنا واتاورن بدل رہے ہیں کہ وہ ایٹ بھٹوں سے پتھائی کے جو ان کا ساماجک دائرہ ہے وہاں سے نکل کے جو سچھا کا دائرہ ہے وہاں تک وہ لوگ پہنچ پا رہے ہیں بھٹھا مالک نے بتایا کہ سنسطہ کے آگرہ پر انہوں نے بھٹھے کے پاس بچوں کی شکشہ کے لیے ایک کمرہ بنوایا ہے اور شوچالے بھی بنوایا ہے میرے نام جلال خان ہے میں بھارت اینٹو دو ٹولیٹ بھی بنائیں بچوں کا بسیس خیار رکھتے ہیں چھوٹے بچوں کا بسیس خیار رکھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے جو مزدور میٹنگ میں آئے تھے انہوں نے بتایا کہ سنسطہ کی کوشش سے ان کے کام کے حالات میں بھی کافی صدھار ہوا ہے اور سب سے بڑی بات کی بچوں کیلئے کریچ کی کمی کی بھرپائی ہو گئی ہے اور اس سے انہیں کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی بچے بالواری کیندر کی میڈم سے اتنا ہل مل گئے ہیں کہ وہ خود ان کا انتظار کرتے ہیں میرا ساس سسور گجر گیا تو بہت مہا جن ہو گیا اس لئے ہم بھٹا پر کتنا مہا جن ہو گیا مہا جن ہو گیا تھا ساٹھ ستر ہجار ایسی ادھر گھر پہ نہیں آپ کا میرے بھی نہیں ایسی کھاتا کماتا کھاتا کماتا ہوں کچھ بچے ستھوئی گئے کچھ پیسے ہوں سب بچے ہاں پہلے سے ڈوہانس لے لئے ہیں آج آتے ہیں ہم لوگ کی بیہار میں تھوڑا تکلیف ہو جاتا ہے کمانے کھانے کے تو اسی وجہ کمانے کھانے آ جاتے ہیں اپنا ساؤک سے ایدی سدھی ایپ جی اس میں نکلا کاندھی جی کاندھی جی کے گوری لگی سارا دنیا لونے لگی ممی پاپا تین سمس ایک سمس یا کھتا پلیت پت پھتا ہاں سبیلہ چنیاں بولی سب بچوں نے آکھی کھولی اچھے بچے منجن کلتی منجن کلکو کلا کلتی کلا کلکو مکو دھو تی مکو دھو کے روج نہاتی روج نہا کو کھانا کھاتی کھانا کھا کے پڑھنے لاتی اٹھ بٹھوں پر کام کرنے والے مزدور سماج کے سب سے ادھے غریب اور لاچار تپوں سے آتے ہیں تمام سرکاری یوجناوں کا انہیں لاب نہیں مل پاتا ہے سی سی سرکار اور ان مزدوروں کے بیچ کڑی بن کر اس گیپ کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے نمسکر میرا نام اتم ہے میں سی سی سنستہ میں پچھلے تین سار برسوں سے کام کر رہا ہوں اور یہ سنستہ دس ایٹ بھٹوں پر بچوں کے ادھکاروں کے لیے محلاؤں کے ادھکاروں کے لیے مزدوروں کے ادھکاروں کے لیے کام کر رہے ہیں ہر بھٹے پر بھٹا مالک کی سپورٹ سے اور سنستہ کی سپورٹ سے ہر بھٹے پر والواری کیندر بنائے ہوئے ہیں ہر بھٹے پر والواری کیندر کے اندر ہم تیس بچوں کو سائنٹ کرتے ہیں جس میں ہم بچوں کا میجرمنٹ کرتے ہیں جیسے ہائٹ ہے بیٹ ہے ان کا ہر مہینے مونیٹرنگ کرنا ہوتا ہے اور سنستہ کی طرف سے ہر بچے کو پرڈے کے حساب سے فور دیا جاتا ہے لیٹیسن فور دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بٹے کی محلاؤں کو کسوریوں کو بچوں کو اسکولوں سے جوڑنا سرکاری ہسپلال سے جوڑنا جو کمجور بچے ہوتے ہیں ان کو ہم نرسی وندہ بن سے جوڑنا تو سنستہ یہ پیاس کر رہی ہے بچوں کے ادھکاروں کے لیے محلاؤں کے ادھکاروں کے لیے اور پوری طرح سے وہ لوگ جو سرکاری سیواؤں سے بنچت ہوتے ہیں یہاں پہ آکے کیونکہ زیادہ تر جو پریوار ہوتے ہیں وہ مایگرینٹ ہوتے ہیں اور مایگرینٹ ہونے کی وجہ سے جو سویدھائیں ان کو وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آکے وہ سویدھائوں سے بنچت ہو جاتے ہیں اسی لیے یہاں پہ جو سنستہ کی طرف سے پریاس کیا جا رہا ہے کہ ان کو ان سیواؤں سے جوڑا جائے اور ان کو نرنطر یہ سیواؤں ملتی رہے ہیں سی سی ایجی بریج کا کام کرتا ہے اور ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ان کو اگر جرورت ہوتی ہے سواس سیواؤں کی تو ہم سواس سیواؤں سے جوڑنا گرام پنچ ایج سے جو بھی سیواؤں مل پاتی ہیں سیکٹری ساپ سے پران ساپ سے مل کے ان سیواؤں کو دلوانا جو بلوک ایجیوکیشن اپیسر ہوتے ہیں بی ایس اے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے بچوں کو ایٹ بھٹوں سے اسکولوں میں ایڈمنٹ کروانا یہ ہمارا کام ہوتا ہے یہ ہی ہماری کوشس ہے کہ جو ایٹ بھٹے کے نزدیک گاؤں ہیں ان بچوں کو وہاں کے آئی سی ڈی ایس جو انگنواری کے اندر ہے ان سے جوڑا جائے لیکن ابھی وہ سیوائیں نہیں ہو پا رہی ہیں ہمارا پیاس ہے کہ ان کو جوڑا جائے جو فیملی کے ساتھ بچے میگرینٹ کرتے ہیں پریبار کے ساتھ جب بھٹے پہ آتے ہیں تو ان کی چار مہینے وہاں پہ پڑتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اگر ہم بدھی حالہ میں بچوں کے لئے ایڈمنٹ کے لئے بولتے ہیں تو پرنسیپل بھی بولتا ہے کہ وہاں سے کی ٹی سی چاہیے ٹی سی کے بنا یہاں پہ ایڈمنٹ نہیں ہوا کیونکہ جو بھی گورنمنٹ سرفسز ہوتی ہیں تب ہی مل پاتی ہیں بچے کو تب اگر ٹی سی ہوگی اس کے بعد نہیں مل پاتی ہے یہاں پہ بچوں کے پاس ٹی سی نہیں ہوتی ہیں اس لئے ایڈمنٹ ہونے میں بھی دکت ہوتی ہے اس میں جو بالباری کہنے چلتا ہے اس میں تو جیرو سے لے کے جنم سے کہو اس کو چھ سال تک ہی بچوں کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ادر کلاسیز بھی ہم چلاتے ہیں جیسے چھے سے چودے سال تک کی بچوں کے لئے نئی ایٹ بھٹوں پہ جیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بال مزدودی میں ہی سمیلت ہوتے ہیں پرباروں کے ساتھ اور چودے سال سے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارا پیاس یہی ہے سنستاکہ کہ وہ بال مزدودی سے ہٹیں اور ایک سکچہ کو کنڈنی رکھیں سب سے اس پروجیکٹ کے اندر کٹنا یہی ہے کہ بچوں کو بدھیحالوں میں ایڈمیشن کرانے کی سب سے بڑی چنہوتی ہمارے پاس کیونکہ ان کے بچوں کے پاس نہ تو پورے ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ٹی سی چھو ہوتا ہے ٹرنسپٹ سیٹوگیٹ وہ ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں ایڈمیشن کرانے میں دکھت ہوتی ہے سی سی کے ستھانی کوارڈنیٹر بتاتے ہیں کہ ابھی مارٹ تحصیل کے دس بھٹھوں پر ہی پرواسی مزدوروں کے بچوں کے لئے بالوالی کے اندر چلایا جاتا ہے اور باقی بھٹھوں پر بھی اسے شروع کرنے کی کوشش جاری ہے ان بچوں کے لئے ایک ویعاپک اور سمیدنشیل سرکاری نیتی کی ضرورت ہے جس کی کوشش سماج کے ہر ورکی اور سے ہونی چاہیے